ابھی ہم حروف کے بالے میں بڑھیں گے کہ حروف کا استعمال کیا ہوتا ہے حروف کسی کہتے ہیں ہم اس کو واضح بہلے کر چکے ہیں لیکن یہاں برس کے استعمال کی وضاحت کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی کہ حروف ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے بیان کرتا ہے اس کا تعلق بناتا ہے لفظوں کو جملے کو بنانے کے لیے جملے کے لفظوں کا تعلق بناتا ہے جیسے کہ لڑکا چھت پر کھڑا ہے اگر ہم یہ کہیں لڑکا چھت کھڑا ہے تو یہ جملہ واضح نہیں ہوتا کہاں کھڑا ہے یہ ہمیں بتا لیں میں وقت پر اسکول جاتا ہوں موت پر کسی کا پس نہیں کوئی دولت پر مرتا ہے کوئی شہرت پر بہادر لوگ عزت پر جان دیتے تھے ہیں وہ شید کی دھار سنتے ہی سر پر پیہ رکھ کر مان گیا حروف کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ واضح کرتا ہے تو یہاں پر میں اس کی مثال دیتی ہوں جو ایک لفظ کا تعلق دوسری لفظ سے بناتا ہے وہ حرف میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے پر، لگ، میں، نی، کو، میں یہ تمام لفظ دیتے ہیں جو ایک جملے کا تعلق ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ کے ساتھ بناتے ہیں یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ ہے پر اور تک کی تو پر کے بارے میں میں نے آپ کو پر کا سنا دیا اب تک ہے آپ کب تک یہاں رہیں گے تک کا ایک اور بھی بات ہے کہ تک جو ہے وہ جملے پر زور دیتا ہے زور دینے کے لیے جملے پر بیان کیا گیا ہے جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے جب تک میں نہ ہوں آپ یہیں رہ رہے ہیں میں آج سال کو تک جاؤں گا جہاں تک ہوتے کے غریبوں کی مدد کرو یہاں سے وہاں تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے یہ تھا پر اور تک کے حروف کا استعمال آپ کی نردوان اردو کا صفحہ نمبر اٹھاون ہے آپ نے اس پر اس کی مشک کرنی ہے پر کی مشک کے پانچ جملے آپ نے بنانے ہیں اور پانچ جملے آپ نے تک کے بنانے ہیں اور اس کو سمجھ کر کہ پر کا استعمال کہاں ہوتا ہے آپ نے دوبارہ اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو آپ نے صفحہ نمبر اٹھاون پر نردوان اردو پر کھل کرنا ہے اور پر کھل کریں